قرآن کہتا ہے وَرَافَ عَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ اپنے والد اور والدہ یعنی جو ستیلی والدہ تھی ان کو عرش پر بٹھایا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدَا باپ بھی اور وہ خالہ بھی دونوں سجدے میں پڑھ گئے یوسف علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا یعقوب علیہ السلام نے بھی آپ کی بیوی نے یعنی یوسف علیہ السلام کی ستیلی والدہ نے یا خالہ نے انہوں نے سجدہ کیا اور سارے کے سارے بھائیوں نے سجدہ کیا 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 سجدہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کو دیکھا تو مسکر آ پڑے کہنے لگے چالی سال کی جزائی کے بعد چالی سال پہلے خواب دیکھی تو بابا جان نے کہا اس کو بیان نہیں کرنا تو آپ کہتے ہیں وَقَالَ يَا عَبَتِي اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ سجدہ کیا سب نے ظاہر ہے مولوی آیت پڑھتے ہی ہوں گے اگر پورا قرآن پڑھتے ہوں گے تو اور اگر ترجمہ آتا ہوگا تو مجھے بتائیں جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا تو وہ سجدہ رب کو تھا یہ یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو سجدہ تھا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بڑی باریک بات ارز کرنے لگا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ سمات کرنی ہے پہلی شریعتوں کے اندر کوئی کام جائز اور اس شریعت میں ناجائز پہلی شریعتوں میں ناجائز اور شریعت میں جائز اس طرح تو ہوتا ہے یعنی ایک شریعت میں ایک کام حرام ہو دوسری میں جائز ہو جائے اس طرح ہوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں دو بہنوں سے بہن بھائی کا نکاح جائز تھا ہوتے رہے ہماری شریعت میں ناجائز عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شراب جائز تھی ہماری شریعت میں ناجائز مگر ایک شریعت میں ایک کام شرک ہو اور دوسری شریعت میں وہ جاہد ہو جائے ایسا کہیں نہیں ہوا فرق سمجھنا ہے ایک شریعت میں ایک کام نا جاہد ہو دوسری میں جاہد ہو جائے یہ ٹھیک ہے لیکن ایک شریعت میں ایک کام شرک ہو اور دوسری میں جاہد ہو جائے یا ایک میں جاہد ہو دوسری میں شرک ہو جائے ایسا نہیں ہے یا تو اپنی اپنی مزل میں مغلوی پڑھے لکھے جو ہے رکھ لو یا پھر اپنی طبیعہ ٹھیک کر لو اوٹ وڑے میں کٹھے کیتے ہیں پتہ سو رنگہ کون یہ میں چھڑی جا رہا ہے شرک ہے جی درباد پہ گیا جھکا ہے سجدہ کی ہے شرک ہے جی بھائی تمہیں کس بیگکوپ نے کہا یہ شرک ہے جائز ہے نہیں نہیں جائز نہیں کہا رہے سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے اور ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے سجدہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو معبود سمجھ کر سجدہ کریں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام مسلم امہ یہ سجدہ عبادت صرف اللہ کو کرتے ہیں سجدہ عبادت کس کو کرتے ہیں اور بتوں کے پوجرے والے ان کے سامنے بھی جو سجدہ کرتے ہیں وہ بھی سجدہ عبادت ہوتا ہے اس لئے شرک ہوتا ہے سجدہ عبادت کیا جائے گا تو شرک ہے یہ کسی شریعت میں جائے نہیں رہا اور جو آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا وہ سجدہ تعظیمی ہے یاکوب علیہ السلام نے جو سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو وہ خدا سمجھ کے نہیں کیا وہ تعظیمن کیا ہے تو جو ایک وقت میں جائے دوسرے میں حرام ہم اس کو حرام کہیں گے شرک نہیں کہیں گے مزاروں پہ جا کے اگر کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے وہ حرام کرتا ہے کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے مزاروں پہ سجدہ کرنا حرام مزار اچھا مزار کے سامنے اتنا جھکنا اتنا جھکنا کہ آپ ہاتھ بڑھائیں تو ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں یہ بھی حرام یہ بھی سجدہ کی ایک قسم ہے رکوع تک جانا یہ بھی سجدہ کی ایک قسم ہے قرآن نے اس کو بھی سجدہ کہا ہے تو تعظیمن کسی کے لئے اتنا جھکنا کہ ہاتھ نیچے کرے تو بندہ گھٹنے تک پہنچ جائے اتنا جھکنا یہ بھی حرام ہے 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 تو پھر شرکی ہے نا تو ایسے پانگلوں کا آپ علاج کروائیں کہ حرام ہے تو شرک اس کا مطلب ہے جو نماز نہیں پڑھتے وہ حرام کام کرتے سارے مشرک ہو گیا شراب پینے والا مشرک ہو گیا حرام تو ہے بھائی فرق سمجھے سجدہ تعظیمی حرام ہے سجدہ عبادت شرک ہے پہلی امتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا اس امت کے اندر سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے چاہے وہ کوئی قبر کو کرے چاہے وہ پیر صاحب کو کرے چاہے کوئی فقیر صاحب کو کرے چاہے کوئی اببے کو کرے چاہے کوئی امی کو کرے لیکن جس مولوی کو امی کے سامنے جھکتا ہوا بندہ پیر صاحب کے سامنے جھکتا ہوا دست بوسی کرنے کے لیے پاؤں چومنے کے لیے یا ماں کے پاؤں چومنے کے لیے جھکتا ہوا بندہ سجدہ کرتا ہوا لگ رہے نا اس مولوی کو تین چار یا بارہ تیرہ نمبر کی اینک لگواؤ اس کو سمجھاؤ کہ جھکنا کیا ہوتا ہے تعظیم کے لیے محض جھکنا اور ہے پاؤں چومنے کے لیے جھکنا اور ہے کال کو کوئی بولے گا جی کھڑے کھڑے اگر کچیز گر جائے تو جھکے نہ پکڑو بھئی ہے تو سعیدہ اور ہے سامنے بندے لانگے تھے پہنے تو سعیدہ کیتی جا رہا ہے محض تعظیم کے لیے جھکنا جیسا بادشاہ قدرتے تھے نے کہی یہ بریلی کے تائدار نے کہی یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ اترہ پورا رسالہ لکھا اس بات پر کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے اور مولوی کہتے ہیں بریلی جو ہے نا وہ تبروں کو پوچھتے ہیں تم پوچھنے کی بات کرتے ہو ہمارے ہاں تو سجدہ تعظیمی بھی حرام پوچھنا عبادت کرنا یہ تو دور کی بات ہے عبادت کا سجدہ کرنا دور کی بات ہے صرف جھکنا ہاں قبر کو چومنے کے لیے جھکے کوئی بندہ تو وہ سجدہ نہیں ہے قبر کو چومنے کے لیے کوئی بندہ جھکتا ہے تو وہ سجدہ نہیں ہے ہم یہ بھی نہیں کرنے دیتے ہمارے ہاں یہ بھی نجائز ہے کیونکہ بیمار زیادہ ہے نا گھر میں بچے کی طبیعت خراب ہو نزلہ زکام بہت حد سے زیادہ لگا ہوا ہو تو گھر میں پھر کسی کے لیے بھی ایس کریم نہیں آتی نا کہتے ہیں گھر میں بچے بھی مار ہیں لہٰذا یہ کام ہم نے نہیں کرنا تو اسی طرح اب اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو وہ گھڑنوں سے پہنچ جائیں یا قبر کے سامنے قبر کو چومنے کے لیے جھکنا ہمارے ہاں یہ بھی منع کیا جاتا ہے لیکن شرک اور چیز ہے اور حرام اور چیز ہے آپ کہیں گے جی کہنے میں کیا ہوتا ہے تو میرے پیارے کہنے کا فرد یہ ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو مشرق یا کافر کہا اور سامنے والا مسلمان ہی ہے کافر یا مشرق نہیں تو کہنے والا خود مشرق ہو جائے گا